ہی گرز کیا آپ بھی اپنے فیشل ہیئر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی ریکھا ہوں انشاءاللہ آپ کے جو فیس کے اوپر جو ہیئرز ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور واپس سے ریگ رو ہونا بھی بند ہو جائیں گے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ کے لئے سکن کے لئے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اسلام علیکم گائز آپ سب کو ہیپی نیوئیر میری طرف سے کیونکہ نیوئیر سٹارٹ ہو چکا ہے آج پرس جانوری ہے تو آپ سب کو مبارک ہو تو میں ہوں علیزے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریمیڈی بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ کی سکن کے لئے سب سے پہلا جو ہمارا انگریڈین ہے وہ ہے جی علم کا ٹکڑا یعنی کہ پھٹکڑی یہ آپ کو کسی بھی پنسارس کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی دس سے بیس روپے کی آپ کو ایزیلی اویلیویل ہوگی آپ نے ایک پھٹکڑی کا ٹکڑا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بول لینا ہے اور آپ نے اسے اچھی طریقے سے کرش کر لینا ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے پیس لینا ہے کسی بھی ٹریڈر کی مدد سے آپ نے کریٹ کر لینا ہے ہمیں اس کا پاورڈر چاہیے ہوگا اگر آپ پاورڈر فرم میں لینا چاہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے اس میں دو سے تین چمچ جو ہے پاورڈر کے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دینا اگر آپ کے پاس روز ووٹر نہیں ہے تو آپ نورمل پانی بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو پھٹکڑی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں یہ پانی میں اچھی طریقے سے ڈیزول ہو جائیں یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا پانی بن کر تیار ہو جائے گا آپ نے اسے سائٹ پہ کرنا ہے پھر آپ نے ایک اور بول لینا ہے آپ نے اس میں جو ہمارا فرسٹ انگیڈر ہیں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے لینا ہے دو سے تین Anyway آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمج بھر کے چینی کا جو بھی نورمل شوگر آپ گھر پر یوز کرتے ہیں اگر آپ نے یہ ریمیڈی ریگولر یوز کر لینا تو نہ ہی آپ کو تھریڈنگ کروانے پڑے گی نہ ہی آپ کو ویٹسنگ کروانی پڑے گی اسے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں ہمارے پاس شوگر سیرپ بن کر آج چکا ہے ہمیں سمپلی شوگر سیرپ چاہیے تھا اگر آپ چاہیں تو باورو شوگر بھی لے سکتے ہیں وہ بھی حل ہونے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اچھا تو ہم نے اس میں اگلا انگیڈین کے ایڈ کرنا ہے میں نے اس میں ایڈ کیا اچھی چپاتی بنانے والا آٹا جو ہم گھر میں نورمل چھواتی بنانے کیلئے ہی یوز کرتے ہیں آپ نے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹ والا ہو لال والا ہو کوئی بھی چلے گا آپ نے دو چمچ بھر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے شوگر سیرپ میں مکس کر دینا ہے میک شور کیچے گا اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے ایک فائن سا پیسٹ بن کر ہمارے پاس آ جانا چاہیے میں آپ کو اس کی کنسٹنسی دکھا دوں گی اسے ایڈ کرنا ہے ہوئی بھی بھی رہن سا پیسٹ کنسٹنسی 심انہ یہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے جو سکن ہے نا آپ کے فیس کے اوپر جو ہیئر سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ریگرو ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کے سکن جو ہے نا فیئر ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اسے کسی بھی برش کی مدد سے اپنے پورے فیس پر ایک دھن سی لیئر آپ نے اپنائے کر لینی ہے اچھا تو آپ نے اسے کتنی دیر تک لگانا ہے اور کب تک لگانا میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتا دوں گی آپ نے اسے کتنی دیر لگانا ہے اچھا جب بھی آپ نے اسے یوز کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے اگر آپ اسے گندے فیس پر لگا دیں گے تو آپ کے فیس پر پمپلز بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اپنے فیس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے اور آپ نے اپنے پورے فیس پر اسے اپلائے کرنا ہے آپ نے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ یہ ریمیڈیز ضرور یوز کرنی ہے کوئی بھی ریمیڈی آپ کو ایک مرتبہ میں اثر نہیں دیتی ہے اسے لگانے کے بعد آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دیکھیں جب یہ سوک جائے گا تو یہ اس طریقے کا ہو جائے گا اور پھر آپ نے اسے اپنے فیس کی جو اپوزیٹ ڈریکشن ہے جس ڈریکشن میں آپ کے بالوں کی گروہ تھے اسے اپوزیٹ ڈریکشن میں آپ نے اسے اس طریقے سے مسئل کر اتارنا ہے جو چیز جو پارٹ آپ کا نہیں اترے تو آپ نے اسے پانی سے بھی واش کر لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے ہفتر میں دو سے تین مرتبہ سے ض پھٹکڑی کے پانی کا ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے تو آپ نے اسے اتارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نورمل پوٹر سے آپ نے واش کر لینا ہے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی سکن کے اوپر نہیں رگانا چاہیے آپ کی سکن بالکل ساف ہو جانایی چاہیے اس کے بعد آپ نے پھٹکڑی کے پانی کا کیا کرنا ہے اچھا فیس واش کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکن میں بہت زیادہ واضح فرق ملے گا آپ کی جو سکن ہے نا وہ وائٹ ہو جائے گی اور بلکل گلوئنگ ہو جائے گی اچھا جو ہم نے پانی بنا کر رکھا تھا نا جب بھی آپ نے اپنے فیس کی ویکسنگ کروانی ہے یا تھریڈنگ کروانی یا جو میں نے آپ کو بھی ریمیڈی بتائی ہے آپ نے اگر وہ یوز کی ہے تو آپ نے اسے دو سے تین مہینے لگتار یہ جو پانی ہم نے بنا کر رکھا ہے نا آپ نے دو سے تین مہینے لگتار اسے اپنے پورے فیس پر ڈیلی بیسز پر یوز کرنا ہے آپ کی سکن کے اوپر آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دینا اگر آپ چاہیں تو آور ڈے بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا آپ کی سکن کے اوپر جو پورز ہوتے ہیں انہیں بند کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفول ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی گی تو جی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے پیام آنیلا اور اپنا خیال رکھیے گا